حضرت سیدنا عمر فاروق سب بولیے رضی اللہ تعالی عضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا مبارک زمانہ ہے حضرت عمر نے فوج بیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے ایران کے بادشاہ نے دو عیسائی جاسوس بیجیے کہنے لگا در پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے میں صاف بندی کراتا ہوں اس ساری راہ صاف بندی کراتا رہا دو جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کر دیں معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی لوگ یہ سپانیوں کو دیکھا غور سے پلتے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو کہنے لگا سارے مسلحے بیٹھے ہوئے جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدیر مسلحے پر رہے یوں لگتا ہے جیسے ان کا دھنیا داری سی کوئی تعلق ہے اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کہ محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ جس ہم کی طاقت صحیح نہیں لڑتے وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے نراج کر لی ہے وہ بھی تو نہیں نا مسجد کا روح بھی تو کوئی نہیں اور میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں وہاں ہو گیا امت نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے دنیا سے محبت ہو گئی ہے موت سے کراہت ہو گئی وہاں ہے صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا موت سے بڑی محبت کر گئی ہماری طرح نہیں وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو وہاں ٹھیک ہے عذابِ قبر حق ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے ماں اسے عذاب نہیں دیتی اس کا ماتھا چھوما کرتی ہے اور بھائی جو رب کریم کی بارکہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے کال سٹ جائے گا مدینے والے عبیب نے فرمایا قبر المومن روزت من ریاضِ جنہ فرمایا میرا مومن جو قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے قوم کہتا ہے مومن مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے قوم کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے ہاں مجرم کو سزا ملے گی لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں وہ پہل آخر جنت میں جائے گا پہل آخر جنت میں جائے گا اور کسی درویش نے بات کی وہ کر کے چلے گئے برک کمال ہی کر گئے کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیوں بھولے پاک سے دیکھا نہ جائے گا نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑا تو سہی ساری زندگی عمر ہر مماز کے بعد کہتے ہیں اللہ مرزکنا شہادت الفی سبیلک اللہ بسترے پہ موت نہ دینا موت مجھے شہادت کی دینا حضرت سیدنا مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی بجھول کریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے اسے شہادت کی موت عطا فرما وہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے حضرت امام حسین میدانِ کربلا میں کھڑے تھے شمر کہنے لگا حسین تیری چاروجانی موت ہے آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے اور فرمایا یہ شہادت ہمارا پیچھا کرتی ہے پونٹ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں موت سے ڈر آ رہا ہے مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا ورنہ وہ اتنی بڑی کھوٹھی میں کون رہے گا مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو چھے کروڑ تس کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں مر گئے تو کھائے گا کون وہ فقیرِ فاقمس تھے ان کا گاری کوئی نہیں تھا ان کے بینک بیلس ہی کوئی نہیں تھے وہ کہتے تھے گارہ ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے ہمارا بینک بیلس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا اس لیے وہ شہادت کی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ نے میدانِ احد میں چار بیٹے لے کے آئے کتنے بیٹے بول کے بتائے چار بیٹے لے کے عمر بن جمہور آئے اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آپ بھی یہ ٹانگ چھوٹی ہے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا معبوبہ میرے چار ہی تھے میں چاروں ہی لے آیا ہوں قبول کر لے تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار ہوڑے آیا ہے یہ تُو نے کیوں گلے میں صلحہ ڈالا ہوا ہے کہا یار صلح میں نے بھی تو جانا ہے نا تو حضور نے فرمایا چار بیٹے جو ہیں حضرت عمر بن جمہور نے بات کی کہ اباں کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے آنکھوں سے رو رہے تھے کیا جیبت آج ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہنے لگے معبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لئے جنت کوئی نہیں میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر تو ضرور جنت میں جائے گا کہا معبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے میں پہلے میدان میں جاؤں گا ایک بی بی چار بیٹے لے کے آئی اہد میں کہا معبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی میرے پاس کوئی اور شہ ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھ دی بیٹے دے کے نا آدری لگو آگے تو واپس دروازے پہ لے گئی تو حضرت سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بی 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 بول رہی تھی تو میرا جذبہ ہے جہاد پاڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداش کرنے ہوئے یہاں کھانا پشت پہ زخم نظر نہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بی بی کی گفتگو میرا جذبہ ہے جہاد بڑھا رہی تھی ایک بی بی تین سال کا چار سال کا بیٹا لی ہے رو رہی ہے عہد کا دین ہے سیلیاں پوچھتی ہیں تم کیوں روتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو میرا خامن بھی بدر میں شہید ہو گیا بھائی اور باپ پی تیل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بیج دیتی کوئی جوان میرے پاس ہے ہی تین سال کا تو کیا کروں تین چار سال کا بچہ کیا کرے گا پتہ نہیں کیا دلیل آئی اچانک اٹھی بیٹے کو سینے سے لگایا کپڑا ڈالا مسجن دب بھی پہنچ گئی حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہا ہے جنگ کی پر دو منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے بلال اپشی کہنے لگے حضور امپک بی بی زید کر رہی ہے حضور باہر آئے کہنے لگے حضور میں فلان کی بیٹی فلان کی بہن فلان کی بیوہ ہو میں نے بدر میں تین شہید دیئے ہیں اب میرے پاس یہ تین سال کا لال ہی بچا ہے بڑا فخر ہے میرا لوگ مجھے شہید کی بیوہ شہید کی بیٹی شہید کی بہن کرتے دل کرتا ہے شہید کی امہ بھی کہی جاؤں تو میرا بیٹا لے لے سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے کہنے لگے یہ تین سال کا نونے حال کیا کرے گا کہتے ہیں امہ کا عجیب جذبہ ہے کہنے لگی مابوبہ سنا ہے اسلاح بھی تھوڑا ہی ہے ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں جب آپ کی طرف کوئی دیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے تھو اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا مابوبہ ڈھال تو پانی سکتا ہے نا حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمائے جا میں نے قبول کیا قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی امہ کہہ کے پکارا جائے گا جا تو گھر لے جا کہتے ہیں چلتے ہیں